بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہوں اسلام علیکم یہ ابھی ہمارا فیزکس کا ٹاپک جا رہا ہے جنرل فیزکس جس کے وہ سوالات کا ٹاپک ہے جو بائلر جن کے لیے محارت کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ تیاری کریں تو وہ کامیاب ہوں گے تو ابھی یہ جو نا یہ موضوع ہے الاسٹیسٹی الاسٹیسٹی کے لگانے سے کیا ہوتی ہے تھوڑا سا اس بار آئیڈیا دے رہے ہیں ڈیٹیل تو آپ سٹیم ٹکنالوجی کے پیپر میں پڑ سکتے ہیں سٹیم مینفیکشنگ ٹکنالوجی میں تو فورس لگانے پر کیا یہ الاسٹیسٹی فورس لگانے پر کسی مٹیریل کی وہ خصوصیت جس سے وہ اپنی پرانی حالت سائز یا شیب میں واپس آ جاتا ہے الاسٹیسٹی کہلاتا ہے کسی بھی مٹیریل پر پریشر لگانے سے ڈی فارم ہو جائے ہونے کوشش کرتا ہے ڈی فارم سے کا مطلب ہے اپنی شیب بدلنے کی کوشش کرتا ہے شیب بدلنے یہ ہوتا ہے یاد لمبائی ہو جاتی ہے یا وہ ایریہ بڑھ جاتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے وہ مضامت جو پریشر کا مقابلہ کرتی ہے سٹریس کراتی ہے یعنی یہ سٹریس بھی دراصل پریشر ہی ہے لیکن یہ مضامت کا مقابلہ کرتی ہے کسی بھی بند ویسل میں پریشر پوری اندرونی صدہ پر ایکٹ کرتا ہے یعنی بند ویسل میں پریشر پوری اندرونی صدہ پر ایکٹ کرتا ہے اور بیسیکلی وہ اس کو ڈی فارم کرنے کوشش کرتا ہے کامیاب ہو یا ناکام ہو وہ الہدہ بات ہے تو بیسیکلی ہم پریشر اتنا رکھتے ہیں کہ وہ کامیاب نہ ہو جبکہ مضامت مٹیریل کی ماہیت جوڑوں اور چوڑیوں اور نازک اس سے آتی ہے تو وہ جو ہے نا یہ پریشر تو جو مضبوط اسے ہوتے ہیں وہ تو برداشت کر جاتے ہیں لیکن جو جوڑ ہوتے ہیں یا نٹ بولٹ کی چوڑیاں ہوتی ہیں یا کوئی اور نازک اسے تھے وہ پریشر برداشت نہیں کرتے تو وہ پھٹنا اگر اگر وہ ہو یا پریشر لی کرنا ہو تو وہ وہاں سے ہوتا ہے تو وہ وہ سٹریس وہیں کاؤنٹ کرتے ہوتی ہے تو پریشر سٹریس کے یونٹ یہ فورس بٹائریہ سیم ہی ہے لیکن سٹریس کے لیے یہ ایک رواج ہے کہ وہ اس کو پورے یونٹ میں لکھتے ہیں مثلا سٹریس کو لکھیں گے تو کلو گرام فی مربع سنٹی میٹر میں لکھیں گے یعنی یہ پورے لفظ لکھیں گے کیجی پر سکیل سنٹی میٹر نہیں لکھیں گے کلو گرام فی مربع میٹر سنٹی میٹر یا نیوٹرنز مخفف یعنی استعمال نہیں کرتے سٹریس کی وجہ سے مٹیریل کی لمبائی میں اضافہ ہوتا ہے جس کو ٹین سائل سٹین کہتے ہیں یا صرف سٹین بھی کہہ دیتے ہیں تو آگے ایک ہے خوکسلا یہ صرف توارفی باتیں ہیں خوکسلا کسی سٹریس کی وجہ پیدا سویدہ سٹین راس مطلس ہوتی ڈائریکٹ پروپورشنل ہوتی جس کو مطلس مطلس لیکن الاسٹک حدود کے اندر رہنا چاہیے تو سٹریس پروپورشنل سٹین اور سٹریس اس ایکل ٹو کانسٹنٹ لگا لیں گے یہاں یا کانسٹنٹ لگا لیں گے زرب سٹین جانے یہاں مساوات برابر ہو جائے گی کانسٹنٹ کی کوئی نہ کوئی وی ہر مٹیریل کے لئے دہ لہتا ہوگی تو یینک مڈولس سٹریس اور ٹین سٹرین کے نسمت کو یوں مڈولس کہتے ہیں سٹریس اور سٹین یوں مڈولس فورس اٹینگ اور اوریجنل لینگت بٹا ایریہ ڈیلٹا لینگت یعنی چینج جو ہو گئی ہے ڈیلٹا لینگت چینج ہوئی ایریہ وہ نکالتی اب یہاں ایک سوال آ گیا ہے ہم وہ سوال سے آپ کا بھی بات سمجھ آجے گی ایک سٹیل کی تار سوال نمبر ٹونٹی ہے ایک سٹیل کی تار دو میٹر لنبی ہے اور کراس سیکشن ایریا یعنی وہ ٹو بٹا وہ ون زیرو 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 یعنی اتنا وہ سکیر میٹر رکھتی ہے یعنی یہ اتنا ڈو بٹا ون زیرو 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 سکیر میٹر رکھتی ہے اس پر فور تھاؤزن ڈیوٹرن کی قوت لگائی آئے اور یہ ٹو میلی میٹر کھچ گئی تار کا ینگ مارڈولس میں لگائی تار دو میٹر لنبی تھی تو اس کو کچائی پر فورس لگائی گئی تار کا یہ ڈایا تھا یعنی یہ سکرا سیکشنل ایریا تھا تو یعنی وہ یہ دس کی طاقت پانچ دس کے اوپر پانچ زیرو یعنی پانچ زیرو یہ تھی دو کے تقسیم کیا ہے تو دو میلی میٹر کی تار کا ینگ مارڈولس محلوم کرے تو ینگ مارڈولس کا جیسی یہ فارمولا لکھا گیا ہے سٹریس اور سٹین تو یہاں لکھا جائے گا وہ جانے فورس ایکٹنگ اور ارجینل لینگ ارجینل لینگ ایل زیرو لے لیا یہ ارجینل ہو گئی تو بڑا ایریا کرا سیکشنل ایریا زرب ڈیلٹا کتنی تبدیلی آئی کتنی تبدیلی آئی تو یہ ہم یعنی فور تھاوزن نیوٹرن کی فورس لگا یہ لگ دی ٹو میٹر یہ جانے اس کی لمبائی تھی ایکچیلی تھی یہاں ٹو زرب ملٹی پیٹ ٹیل یہ بھی میٹر میں ہے تو یہ بھی میٹر میں لگ دی تو یہاں ڈیلٹا ہے وہ پائنٹ زیرو زیرو ٹو یہ بھی میٹر یہ کہاں سے آئی یہ جانے یہاں سے آپ نے لی یہ ملی میٹر کو ہم نے میٹروں میں کنورٹ کر لیا پائنٹ زیرو زیرو ٹو میٹر ہو گئی تو یہ میٹر میں کنورٹ کر لیا تو یہ نکلا آئی جواب ٹو ملٹی پلائی پر ٹین ریز ٹو ایلیون نیوٹرن پر سکیر میٹر یہ کہاں آ گیا جی نیوٹرن پر سکیر میٹر بیسکلی پریشر ہوتا ہے یہ اتنا پریشر اس پر ایکٹ کیا یہ سٹیس بن گئی یہ سٹین بن گئی جو بھی ہے تو یہ ہمارا نکلا یانگ مرڈلرز تو یہاں سے ثلاث وزاد دو میلی میٹر پائنٹ زیرو زیرو ٹو میٹر ہوتا ہے اگلا ہمارا سوال ہے یہ سوال بیسکلی ہیٹ سے مطلق ہے ڈیٹیل ہیٹ کی ڈیٹیل تو ہم اگلے کسی چپٹر میں پڑھیں گے آپ کو سمجھائیں گے تو جتنا کہ آپ کو پتا ہے اتنا کہ بتایا وہ جانہ آپ اپنا تو دیٹیل آگے آئے گی 10 ڈیگری سینٹی گریڈ یا 10 ڈیگری سینٹی گریڈ کا پانی ہے اور 500 گرام پانی کے سیمپل سے یعنی 10 ڈیگری سینٹی گریڈ اس کا ٹیمپریچر تھا 500 گرام پانی تھا ٹھیک ہے تو جانہ وہ جانہ وہ یعنی دوسرے لفظوں میں 500 گرام پانی 10 ڈیگری سینٹی گریڈ والا لیا گیا اس میں 5 گرام سٹیم 100 ڈیگری سینٹی گریڈ والی گزاری گئی یعنی 5 گرام پانی کی سٹیم یعنی دوسرے لفظ سٹیم جو 5 گرام پانی سے تیار کردھا تھی اتنی گزاری گئی جبکہ سٹیم کا ٹیمپریچر 100 ڈیگری سینٹی گریڈ تھا وہ گزاری گئی تو پانی کا نیا ٹیمپریچر معلوم کریں تو پانی کی حرارت مقصود سٹیم کی لیٹنٹ ہیٹ 2 پر 2 6 ملٹی بلا 10 ریزوے 6 یہ ہے اور پانی کی اپنی یہ 4200 جول پر کیجی پر کیلون ہے یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ پانی جب گرم ہوتا ہے اگر ایٹموسفیر پریشر پر سٹیم بنتا ہے تو اس کے جو نا یہ جول لیٹنٹ ہیٹ چاہیے ہوتی ہے یعنی ٹیمپریچر رائز نہیں ہوا ٹیمپریچر سو ڈگری سینٹی گریڈ سے سو ڈگری سینٹی ہیٹ جول میں کلوری سکتر لگنی ہے جول میں ہیٹ خرچ ہوتی جب کہ پانی کی سپیسفی ہیٹ سپیسفی ہیٹ سے مطلب یہ ہے کہ پانی پر ڈگری سینٹی گری جو رائز ٹیمپریچر ہوا اتنے جول ہیٹ وہ لیتا ہے یعنی 4200 جول ہیٹ لیتا ہے پر ڈگری پر کیجی یعنی ایک کلو گرام پانی تو یعنی کلون کا مطلب کلون ڈگری سی یہ کلون کیوں گے سینٹی گری سی یہ ایک سینٹی گری بھی کہ سہت ہیں وہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تو اب ہم اس سوال کو حل کرتے ہیں سپوز temperature increased is equal to بڑا ہے تو یہ اس کو سوال آگے حل کرتے ہیں یہ جو ہے یہ ہم جتنی heat پہلے تھی پانی میں اور جتنی heat بڑھ گئی یہ اس کا حساب ہوگا temperature کا اس سے تلق ہے جتنی heat پہلے تھی اور جتنی heat بڑھ گئی تو اب یہ پہلے جو سیٹ کا ساب کرتے جو ہم نے add کی ٹھیک ہے وہ ہم نے جو add کی 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 0.005 kg یعنی یہ پانچ گرام جو ہم نے اس کو steam دی اس کو kg میں convert کر لیا اس کو latent heat سے ضرب دی 2 2 6 6 6 latent heat steam کیا جو پیش لیا data جو دیا گیا یاد رکھیں data جو کتاب میں اگر سوال میں دیا گیا ہو آپ نے اس کو feed کرنا ہے آپ نے اپنی طرف سے اگر کوئی کمی بیشی ہو اپنی طرف سے نہیں feed کرنا اس ہی کو برانا یہ آگے 11 300 جو یہ آگے نکلا ہے data یعنی یہ اتنی heat ہم نے مزید اس میں دی جو temperature بڑھانے کا باعث بنی اب now heat of water ہم total heat calculate کریں کہ پانی کی heat کیا ہو گئی تو 0.5 یہ kg 500 gram پانی یعنی آدھا kg 0.5 kg ہے تو یہ آگے 4 200 4 200 یہ جاول ہے پر ڈگری پر ڈگری کلون جو kg میں آتا ہے وہ کیونکہ یہ سسٹم میں unit kg ہے گرام نہیں لے kg میں convert کرنا تو یہ ملٹیپلا 10 10 اس کا پہلے set temperature تھا یہ تو heat ہے یہ ہے یہ وہ ہے جو پانی میں موجود تھی جو 11 300 یہ نئی heat جو steam سے داخل کی یہ ہم نے داخل کی تو بن گئی 3 2 300 جاول یہ ہماری جاول بن گئی اب ہم نے calculate کرنے کا یہ ہمارا ایک طریقہ تھا یہ ایک طریقے سے ہم نے calculate کیا ہم اپنے حساب سے calculate کیا اب ہم ایک اور نکتہ نظر پانی کی مقدار جو بڑھ گئی ہے 0.505 یہ دوسرے idea سے یہ چیز غلط نہیں ہے یہ ایک اور idea سے ہم دیکھ رہے ہیں پھر اس میں سے اپنا temperature نکال 0.505 5 kg پانی 0.05 یہ ہمارا steam add یہ ضرور 42 00 تو اب یہ ہاں کاونٹ کرتے یہ x جمع turn یہ اتنا rise ہوا x کیا ہے یہ معلوم کرنا تیمپریچر رائز گیا اس کو ملٹیپلائی کریں گے ہمیں total heat نکلا گی نئے idea سے کیا ہے تو یہ ہماری نکلی اس کو اگر آپ multiply کریں تو یعنی پہلے اس کو حل کر لیں تو پھر اس میں multiply کریں 2 1 2 1 x plus 2 1 2 1 0 یہ ہمارا ایک جواب آگیا اس میں x value نکالتے ہیں تو اب یہ basically یہ دوسرے طریقے سے یہ ہے یہ جاؤل heat کی یعنی یہ heat اس طریقے calculate کی اس کے برابر ہے یہ ہمارے دوسرے idea سے تو اب جب اس کے برابر x کو اکیلہ کریں گے x کو اکیلہ کریں گے تو آگیا یعنی دوسرے لفظوں میں یہ رقم سے تقسیم ہو جائے گی 2 او وہ کیا کہتے ہیں x کو اکیلہ کریں گے تو یہ رقم اس میں سے منس ہوگی اور پھر وہ اس میں سے یہ رقم تقسیم ہو جائے گی تو ون بڑھنا ہے یہ x ہم نے پہلے زیادہ کیا اتنا temperature increase ہوا 10 plus 5.229 15.229 degree centigrade یہ نیا temperature بن گیا آئیے ہم نے اپنے لیے یہ رکھا ہے کہ چیک کریں کہ ہمارا جواب دوست بھی ہے ہم صحیح پوائنٹ پر پہنچ ہے یہ غلط نہیں کیا تو یہ ہمارا temperature ہمارا بن گیا تو ضرب یہ جاول ہیٹ ہوتی ہے یہ ہمارا 3 2 300 709 آگیا تو یہ دیکھیں آپ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے ایک ترکے سے کلکولیشن سے 3 300 جاول آیا تھا اور دوسری کلکولیشن سے ہمارا جو اصل کی 30 709 آیا تقریبا یہ دونوں برابر نکلے 709 کا فرق اس وجہ سے ہے کہ کیوں کہ temperature میں یہاں کوئی decimal میں کمی بیشی معمولی سی ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے یہ اس کو نظر انداز کر دیں گے یہ برابر ہو گیا اچھا یہ 22 نمبر ہمارا سوال ہے یہ بھی ہیٹ سے مطلق ہے ایک ہوتی ہے کنڈکٹیوٹی آم الیکٹرکل کنڈکٹیوٹی جو واتر ٹیٹمنٹ پلانٹ پر یوز ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے ہیٹ کنڈکٹیوٹی اب ہاں یہ سوال ہیٹ کنڈکٹیوٹی سے مطلق ہے تو ایک امارت کی پیرونی دیوار 20 سکیر میٹر چوڑی ہے یعنی 20 سکیر میٹر اس کا ایریہ ہے اور 25 سنٹی میٹر موٹی ہے یعنی یہ اس کی موٹا ہی ہے اور یہ اس کی ایریہ ہے بیرونی ٹیمپریچہ 35 ہے باہر کا گرمی ہے باہر کا اور اندرونی ٹیمپریچہ پندرہ ڈگری سلسیس ہے اندر ٹیمپریچن چل رہا اور انتہائی ٹھنڈا دیوار میں تھرمال انرڈی کیسے شیفٹ ہوگی دیوار کی کدر کمین کانسٹنٹ کلون نہیں کدر پوائنٹ سکس وارٹ پر میٹر پر کلون یلی یعنی وہ ہر میٹریل کی اپنی ایک ویلی ہوتی ہے تو اس کی ویلی یتنی ہے وہ بتا دی گئی ہے تو یون وقت میں جتنی ہیٹ منتقل ہوتی اسے ریٹ آ فلو کہتے ہیں وقت میں ریٹ آ فلو ہوتی اور ٹائم کا یون ٹ ہوتی 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 دیوار کی مٹیریل کی ٹھکنی تو اگر ہم نے اکیلے محلوم کرنی ہے تو یہ سارا کچھ اکیلہ رہ جائے گا یہ نیچے آجے گا یہ ادھر چلا دے گا لیکن ابھی ہم نے یہ ہیٹ ریٹ محلوم کرنی ہے تو اس میں ڈیٹا سمیٹ ٹھیک تو آگے پوائنٹ سکس یا یونٹ بھی آگے لکھ دیا ہے تاکہ سٹوڈنٹ کو سمجھ نیو سانی ہو کہ پوائنٹ سکس کیا ہے پوائنٹ سکس یہ یہ ہاں سے لیا ہے ٹھیک ٹونٹی سکیئر میٹر یہ بھی ہم نے ٹونٹی یہ لیا یہ لیا ہے اور یہ ٹونٹی یہ کلون ہے یہ کہاں سے لیا یہ پینتیس میں سے پندرہ نکالا ہے ٹونٹی آگیا ٹھیک ہے تو یہ ڈیلٹا ٹی ہو گیا ہے اور ثقنیس پوائنٹ ٹوائی میٹر ہے سنٹی میٹر کو میٹروں میں کروٹ کیا یہ آگیا ہے تو یہ آگے 960 وارٹ اور 960 وارٹ ہوتا ہے جول پر سیکنڈ تی آگے 960 جول پر سیکنڈ یہ ہمارا آنسر آگیا ہے یہ بھی درست ہے یہ بھی درست ہے آگے ہمارا سوال ہے یہ سوال ہے لیکن عام لو کہیں یہ کرنٹ کا سوال یہ کہا سے آگیا 10 وولٹ کی ایک تار 1.5 امپیر آگے کو سپلائی کر رہے دو منٹ میں کتنی انرجی مہیا ہوگی اس کو سلوشن نکالتے ہیں یہ انرجی سپلائیٹ انرجی سپلائیٹ ہوتی ہے وولٹ ضرب امپیر ضرب ٹائم کتنی دیر کے لیے آپ انرجی سپلائی کر رہے ہیں یہ جو فارمولا ہے یہ بیس گرنٹ کا ہے آگے پاور فیکٹر ہوتا ہے جب ہم وہ پاور اس پر آئیں گے بات کریں گے وہاں آپ کو سمجھ دیں گے یہ فارمولا ہے تو انرجی سپلائیٹ ٹین ملٹی پلائی بیون پاٹ فائیو تو ون پاٹ فائیو یہ ٹین وولٹ ہیں یہ ون پاٹ فائی امپیر ہیں ٹو ملٹی پلائی سکسٹی یہ ٹائم ہے تو ایٹین ڈیرو ڈیرو ڈیو بن جائے گی یہ ہمارا سوال حل ہو گیا تو آگے ہمارا یہ لیکچر کا لاز سوال ہے ایک بلپ پر ہنڈرڈ وارٹ اور دو سو بیس وولٹ لکھا ہوا ہے یعنی دو سو بیس وولٹ کے لیے موضوع ہے ہنڈرڈ وارٹ اس کی کپیسٹی ہے یہ بلپ آم طور پر یہ لکھے گئے ہوتے ہیں یہ دو چیزیں لکھی ہو گئی ہوتی بلپ پر تو لکھاتا ہے اس کی مضامت معلوم کریں اگر بلپ یہ ایک سوال ہے ایک جواب ہے تو اگر بلپ پانچ گھنٹے روزانہ روشن کریں پانچ گھنٹے جلائیں تو تیس دن میں کتنے یونٹ وجلی خرچ کرے گا اگر چودہ رفے یونٹ بل ہو تو اس کے لیے خرچ آئے گا یعنی چودہ رفے یونٹ بل کا خرچ ہو تو یہ خرچ آتا ہے یہ خرچہ نکالنے رفعہ بھی ہے کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ ڈی سی کا سپلائی کا سہاب ہے جس سے تھوڑ سی تبدیلی ہو جاتی ہے سسٹم میں سنس وات is equal to وولٹ ضرب امپیر امپیر آگیا ہنڈرڈ بٹا ٹو ٹو ٹونٹی تو یہ وہ جنہ وہ آگیا ہمارا کیا کہتے پوائنٹ فور فائف امپیر آگئے اس میں آئی جو ہے وہ سیمبل ہوتا ہے کرنٹ کا تو اب دوبارہ یہ وی اگر آئی آر یہ ہمارا اوم لاغ کا فارمولا ہے اوم لاغ وولٹ برابر ہوتے کرنٹ ساری وولٹ برابر ہوتے ہیں کرنٹ ضرب ریزسٹنس تو اس میں ریزسٹنس کو اکیلا کریں تو آگئے یہ ہمارا ایک آنسر نکلا ہے اتنی اوم کی ریزسٹنس ہے یہ ہم نے یہ جواب نکال لیا تو اس کا سیمبل یہ ہوتا ہے سٹینڈ فور اوم یہ سیمبل ہے تو اوم کا سیمبل ہے اب انرجی کا ساب کرتے ہیں انرجی کلو وات تو پانچ گھنٹے بلب جلا رہے ہیں سو وات کا بلب ہے یہ سو وات کا بلب ہے تیس دن جلا رہے ہیں یعنی روزانہ یہ ڈیڑھ سو گھنٹے جائے یعنی تیس دن میں ڈیڑھ سو گھنٹے جلے گا تو یہ سو جو آگیا کیا کہتے ہیں انرجی کلو وات آور کا یہ بل آگیا وہ سو تقسیم ہوگا تو یہ آگیا پندرہ کلو وات آور ٹھیک پندرہ کلو وات آور تو برابر ایک unit ہوگا تو یہ سو جو ہیں بولت ہیں یہ سو بولت ہیں ٹھیک یہ ہمارا نکلا bill charges is equal to 14 یہ ہمارا 15 آگیا 15 14 2 10 روپیز آگیا یہ ہمارا سوال Pico 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 off rows